ہے تو سلمان کتنا خرچہ ہوا آپ کا ٹوٹل 21000 اپسے کس نے لیا ہے ایجنٹ لیا ہے بتایا تھا آپ کو بتایا تھا کتنا ٹیم لگایا سلمان جو میں نے جو آپ کو بیجا دیا تھا کوئی پیسہ لیا تھا میں نے آپ سے یہ بتاؤ نہیں کیا 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 ہوا یہ بتائیے اسلام علیکم نمستے سریعہ کار آج میں ملانے والا ہوں سلمان سے اور یہ ابھی 45 دن ہوئے ہیں کوئیت میں آئے ہوئے اور ایک کافی دنوں سے مجھے بیجا مانگ رہے تھے قریب قریب دیڑھ سال ہوگے اور بولتے بھائی بیجا تم دکے تب ہی آؤں گا میں کوئیت میں تو دیڑھ سال کے بعد یہ کوئیت میں آئے ہیں تو سامنے آو سلمان سلام علیکم کیسے ہیں سلمان سلمان کیسے لگا ہے کوئیت میں آپ کو آئے ہوئے آج 4-5 دن ہوگی آپ کوئیت میں ابھی روڈ پر کھڑے ہیں اب چلتے ہیں گھر کے اندر پھر بات کرتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں گھر کے اندر ساتھ میں ہیں سلمان جو ان کو 4-5 دن ہوا ہے کوئیت آئے ہوئے ان سے پوچھتے ہیں کہ ہاں سلمان تمہیں کتنا ٹائم لگا کوئیت آنے میں اور کتنا خرچہ ہوا ہے اور پی سی سی میں کتنا ٹائم لگا ہے پھر ائرپورٹ میں ان کے ساتھ میں کیا ہوا تھا ساری باتیں کہیں گے کافی دن سے بیجا مجھ سے کہہ رہے تھے تو میں نے ان کو ابھی بیجا دیا ہے قریب ڈیڑھ سال کے بعد تو پوچھتے ہیں سلمان سے 2023 میں کتنا پیسہ مجھ سے یہ بتاؤ پہلے تو سلمان سے ہو گئے لگ بک کہہ رہے ہیں سلمان تم کو بجا کم ملا ہے تین میں نے پہلے ملا تین میں نے پہلے ملا بی جاتی دو جاتے اس میں یہ بتایا سلمان کوئیت آنے میں کتنا پیسہ خرچہ ہوا ہے میرکل چھوڑ کے میرکل آپ نے کرا لیا تھا پہلے اس کے بعد بنیمی بات کتنا پیسہ خرچہ ہوا ہے کوئیت آنے میں کیسے اکیسے پہلے کوئیت آج ہیں اور ایگر ولیتا چاڑے ہوا آپ کا کسید اٹیسے جار توٹل جو آپ کا کسید ہے کہ کھتا ہوا ہے کسی میں تو بہت ٹائم لگا رہا ہے کب کرایا تھا یہ بتائیہ تھوڑا نے بیسی سی پہلے ہی کرا لیا تھا بجا ملے والا تھا مجھے ملے گا ہاں بات ہو رہی تھی تو بتایا تھے کہ کرا لو اسے پہلے کرا لیا تھا بجاباد میں ملیا تھا پی سی سے ہم نے کرا ہے تو آپ کو پکا بسواس ہے کہ ہاں مجھے بجا ملے گا اس سے ایک دو مہنہ پہلے ہی آپ آر لینگ کرا دیجئے پی سی سی کا تاکہ آپ کو جو ہے پی سی سی میں سمجھ نہ لگے پی سی 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 سلمان تو آپ کو جب میں نے بجا بجا کتنا ٹیم لگا آپ بجا بجنے کے بعد کوئت آنے میں آپ کو بجا دینے کے بعد آپ کتنا ٹیم کے بعد کوئت آئے ہیں دو مہنے کے بعد دو مہنے کے بعد دو مہنے کے بعد دو مہنے نہیں ٹیم لگا آپ کا کوئت آنے میں کوئت آنے میں تو سلمان کتنا خرچہ ہوا آپ کا ٹوٹل 21000 اپنے 21000 آپ سے کس نے لیا ہے ایجنٹ لیا ہے تو تیج بولو کیا پتلا سوشتی اچار پان دنوں میں کوئت میں آئے ہوا تھوڑا ہس کے بولو کیا ڈر تو نہیں ہے نا کیسے لگ رہا ہے کوئت میں بتاؤں اچھا لگ رہا ہے نا ایجنٹ نے کتنا بسا لیا آپ سے 21 ایجنٹ نے کتنا ٹیم بتایا تھا آپ کو 20 دن بتایا تھا کتنا ٹیم لگایا 20 دن بتایا تھا ایک مہنے لگا دیا کس چیز میں ایک مہنے لگا ہے بتائیے بجا اسٹم اور ریویریشن دونوں ملا کے ایک مہنے لگا ایک مہنے لگا ہے بجا بھیجا میں نے آپ کو کو انڈیا میں آپ انڈیا سے دو مہنے بعد کوئت آ گئے ہیں یہاں سے بھیجا تھا بجا آپ کو میرے ٹیلی فون کے میں نے بجا بھیج دیا ہے اس کے بعد آپ کو وہاں پہ بجا کنے دن کے بعد ملا ایک ہفتے میں بجا آپ کو مل گیا تھا اس کے بعد آپ نے کیا کرایا آپ پتائیے اس کے بعد میں بجا اسٹم کیلئے دے دیا تھا ایجنٹ کو اچھا تو آپ سے ایجنٹ نے کیا بولا تھا کتنا خرچ آیا گیا ٹوٹل بولا تھا ایکیس جار آئے گا بجا اسٹم اور ریویریشن کر کے دے دیں گے بیس ان کا ٹیم بتایا تھا ایک مہنے کا ٹیم دے دیا ایک مہنے کے بعد سلمان جو ہے میں نے جو آپ کو بجا دیا تھا کوئی پیسہ لیا تھا میں نے آپ سے یہ بتاؤں نہیں پھر ہی دیا تھا نا اور بجا کے ساتھ میں اور بھی کچھ میں دیا تھا سلمان آپ کے گھر والے بول لے تھے کہ ہاں ائرپورٹ پر آپ رہ جاتے ہیں میں جب وہاں آئے ہیں وہاں پتا چلا کہ انٹرنیسوں نے сы structures جب وہاں آئے تو ہم کو بتایا کہ تمہارا ملے گا کوئید میں کس نے بتایا ایک وہیں تھا میڈم میڈم تھی کام کر رہی تھی اس نے بتایا آپ سے ہم نے بولا ہاں کوئید کیلئے ہے تو بولا دور کے جاؤ یا چھوڑ جائے گی تو ہم نے اسے بولا لگیج کا تو اس نے بولا کوئید میں ملے گا تو ہم نے بولا دور کے آئے تو وہاں پر آپ نے پوچھا نہیں تھا کہ ہاں لگیج مجھے احمد آباد ملے گیا کوئیت میں ملے گیا that تو یہ چیز ہوتا نہیں پوچھا نہیں تھا یہ گلتی کرتی ہے ہم نے کی ملے گا tsres proposals آپ نے یہاں پر کبھی apare پر جائیں ندینکہ یہاں کہ یہاں پر بھی جائیں کس اگل جاتے تھے ہیں تو وہاں آپ کو پوچھنا ہے کہ یہ سامان involved مجھے لوج کے ملے گیا پھر کوئیتみلب 시발 میلے گا ٹھیک ہے یہ چیز آپ کو پوچھنا ہے تو اسے بی جائیں کہ تب بھی پوچھنا ہے وہاں سے آئیں کہ تب بھی پوچھنا ہے اور سلمان آپ کتنے بجے وہاں پہ بیٹھے تھے کتنے بجے ہاں پہنچے ہیں وہاں ہماری فلیٹ تھی نو بجے کی فلیٹ تھی ہاں بیچ میں دس بجے سرے ساڑھے دس بجے وہاں سے گیارہ بجے کی فلیٹ تھی یہاں دو بجے آکے پہنچے اچھا کتنے بجے سام کو بیٹھے تھے کتنے بجے آپ بیٹھے تھے پلین میں اور وہاں سے وہاں سے بیٹھے تھے تو ساڑھے نو بجے یہاں آئے احمد آباد احمد آباد میں وہی دس ساڑھے دس بجے اوڑی تھی یہاں آکے ایک ڈیڑھ بجے جب آپ آئے تو آپ کیسے سنپرک کیا ہے میں تو وہاں گیا نہیں تو میں نے سو گیا تھا نہیں ائرپورٹ میں نمبر بھیجا تھا واپنے نمبر بھیجا تھا اور میں ایرپورٹ پہ جو ہر ڈببہ لگے ہوتے ہیں ٹیلی فون آپ کر لینا آپ جو ہے جو پرانا آدمی ہو جا آپ کے ساتھ میں اسے آپ بات کر دینا تو آپ نے اسے بات کر آیا تھا کیا ہوا تھا ایرپورٹ بتائیے نہیں ہوا سے بات نہیں ہوا تھا موبیل دیا تھا تو آپ نے بتایا تھا نمبر دیا تھا اور بتایا تھا ربی میں ہم خود بات کیا تھا اسلام علیکم موجود ایرپورٹ کٹ کر دیا تھا اچھا پہلی بار آپ نے آیا پہلی بار کو آپ نے پھون کیا دیکھیں دوستو پہلی بار اربی سے بات کیا کہ ہاں میں آنا موجود ایرپورٹ ایرپورٹ کو اربی میں بولتے ہیں مطار بابا آنا موجود مطار اگر آپ ایرپورٹ بولنگے تب ہی وہ سمجھ جائے گا ایرپورٹ جو ہے انگلیس ہے سب سلمان آپ کو ایرپورٹ سے باہر نکلنے میں کتنا ٹائم لگا ہے ایرپورٹ پہ کیا ہوا یہ بتائیے تیسرے جگہ پھلا کے بیٹھا دیا پاسپورٹ و بیجا لے لیا ہمارا دو گھنٹے کے بعد ہم باہر آیا تب آپ گئے ہیں وہاں سے ایرپورٹ سے باہر آیا تھا کہ ایرپورٹ کے اندر ہی سے جمع گیا تھا اور پاسپورٹ اور بیجا کہا تھا اس نے جمع کر لیا تھا جب میں گیا ہوں پھر اس کا کپل کا ای ڈی دیا ہوں پھر آپ کو وہاں سے لے کے آیا ہوں باہر تو ابھی چار پاند دن آپ نے کوئیت گھوما پورا آپ سے سلمان آپ کس کام میں آئے ہیں یہ بتاؤں ہم ڈربری میں آئے ہیں ڈربری کے جو میں آپ آئے ہیں اور آپ کی سینلوی کتنی بتایا میں نے سو دینار پہ فرس ٹائم تو ابھی چار پاند دن ہوا آپ کہا کہا کھویت میں میں گھومے ہیں کچھ گھومے ہیں ہیں بتاؤں ٹرم انڈیا میں سے لگ رہا تھا اور یہاں یہاں provincial لگ رہا ہے کیونکہ یہاں کوئی موٹوسیکل دو چار دن میں بھی سمجھ ہی نہیں آئے گا کیونکہ کون سی روڈ کدھر جا رہے ہی ایک جیسے روڈ لگتا ہوگا ہے وہ ہی روڈ ہے سب روڈ ایک جیسے ہیں نیا بندہ آتا نا کوئیت میں ہو یا سعودی میں ہو سب روڈ ایک جیسے لگتا ہے اچھا سلمان یہ ملتا ہے اچھا کھانا ملتا ہے اچھا کھانا ملتا ہے کوئی دکت تو نہیں کھانا پینے اور چار دن میں اپنے کیا کیا کام کیا کیا ہے نہیں کیا کیا ہے تو کیا کیا ہے یہ بتائی دھوڑا کچھ نہیں کیا بس گاڑی کے ساتھ جاتا ہوں اور اسے ساتھ بیٹھتا رہے باقی اور آپ کے کپل سے آپ سے ملقات ہوا ہے نہیں اور ملقات ہوا تو کیسے ہوا ہے کیا بولا حربی میں کچھ سمجھ آیا نہیں نہیں سمجھ میں نہیں آیا باقی ملقات ہوا سلام دعا ہوا تھا باقی اور کچھ بولا ہے تو ہم نہیں سمجھ پائیں حربی میں کیا بولا چار پانچ دن میں کیا سمجھیں گے دوستو ایسا ہوتا ہے آپ جب پہلی بار آتے ہیں اگر کوئی اپنا بجا دیتا ہے آپ کو اور ساتھ میں مل جاتا ہے تو آپ آپ یہ مانکہ جلیے پچیس ہزار میں آپ کوئیت آ جائیں گے ایک بھائی نے مجھے کمنٹ کیا تھا کہ بھائی آپ ویڈیو بنایئے لیکن یہ مطلبتہ یہ اتنا خرچہ ہوتا ہے تو خرچہ دیکھیں دوستو اگر خرچہ کی بات کرتے ہیں تو ایک لاکھ روپے لگ جاتا ہے کوئیت آنے میں جو حقیقت ہے جو لوگ بجا مول لے کے آتے ہیں ایجنٹ سے یا اوپس سے ان کا ایک لاکھ روپے خرچہ ہو جاتا ہے ایک لاکھ سے اوپر بھی خرچہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہی بجا کہ کوئی آپ کو دی رہا ہے اور ساتھ میں ٹکر بھی دے دیتا ہے تو بہت کم پیسے میں آپ کوئیت آ جائیں گے یہ مانکہ چلیے ایک پتیس سے تیسے روپے آپ کا خرچہ ہوگا جو سلمان خود بول رہے ہیں میرکل چھوڑ کے ان کا جو ہے ایک بائیس ہزار روپے خرچہ آیا ہے آپ میرکل پکر لیجئے پانچ ہزار روپیا تو ستائیس ہزار مانکہ چلیے تو اتنا خرچہ ہوتا ہے یہی بجا آپ کسی اوپس سے لیتے ہیں یا ایجنٹ سے لیتے ہیں مانکہ چلیے تو آپ کا خرچہ ہو جائے گا قریب قریب آپ کا ایک لاکھ روپیا لگ جائے گا ایک لاکھ چلیے اوپر بھی بیٹھ جاتا ہے ہزار ایک لاکھ ایک لاکھ بیس ہزار میں آپ کا خرچہ آئے گا ٹوٹل کوئیت آنے کا کوئیت کا بجا ملنے والا ہے آپ کو پتا ہے کہ ہم بجا مل جائے گا سب سے پہلے اپنی پی سی سی اور لینک را دیجئے کیونکہ سب سے زیادہ ٹائم جو ہے پی سی سی میں لگتا ہے سلمان ملتے ہیں آپ سے